بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام طالبہ خیریت سے ہوں کہ ویڈکن سبق عمر بن عبدالعزیز کے مختصر جوالات اور مشکی سوال نمبر 6 ساتھ لکھنے کے لیے دیا گئے تھے یقیناً تمام بچوں نے نور اُپر لکھ لی ہوں گے آج سبق عمر بن عبدالعزیز کے مشکی سوالات نمبر 2 تا 5 اور آج 9 حل کروائے جائیں گے آپ پہلے علم اضافہ کی دعا پہلے جی رب الزدن علمہ اے میرے علم میں اضافہ فرما اب چلتے ہیں بیٹا درسی کتاب کی جانی مشکی سوال نمبر 2 سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق درست جواب کی نشاندی ٹکسے کریں جز علی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے مکہ مگرمہ میں مدینہ منورہ میں جمن میں کوفہ میں چار جوابات دیئے گئے ہیں بیٹا آپ نے درست جواب کا انتخاب کر رہا ہے آپ نے سبقہ نمبر 89 کے تیسرے پیرا گراف میں پڑھا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے سو اکاسی وعیسوی بمطابق 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں شاہی بن ومیشہ کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے درست جواب مدینہ منورہ میں مدینہ منورہ میں بیٹا اسی طریقے سے آپ نے بقیہ اجزا کے بھی درست جواب کے انتخاب از خود سبق سے تلاش کر کے کر لیں گے اب چلتے بیٹا سوال نمبر چار کی جانے علماء چاہیز حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق الفاظ کو ان کے متعزاد الفاظ سے ملائیں بیٹا متعزاد کے تعریف آپ نے یہ پڑھی آپ کو نے پڑھی ہوئی ہے کہ متعزاد کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کے مخالف معنوں میں استعمال ہونے والے یہ ایک دوسرے کی ضد ایک دوسرے کی ضد ایک دوسرے کی ضد یا ایک دوسرے کے مخالف معنوں میں استعمال ہونے والے الفاظ کو متعزاد الفاظ کہتے ہیں متعزاد الفاظ کہتے ہیں جیسے گمراہی اب گمراہی کو ملائیں گے ہدایت رہنوبائی عدل انصاف ظلم اسی طریقے جزابنی میں جاں بکیہ اجزاء کو ملانا ہے الفاظ متعزا ٹھیک ہے اب چلتے میں جاں سوالہ مرپان کے جانے خالی جگہ دی گئی ہے مناسب لفظ کے میں سے خالی جگہ کو پر کرنا ہے جز علی یہ دنیا خیر و شر کی لا تعداد خالی جگہ بھری پڑی ہے جزابنی سبت میں پڑا تھا یہ دنیا خیر و شر کی لا تعداد مثالوں سے بھری پڑی ہے لا تعداد مثالوں سے بھری جواب مثالوں سے لا تعداد مثالوں سے بھری اسی طریقے سے بہتا آپ بکیہ اجزاء کی خالی جگہ بھی مناسب لفظ کے میں سے پر کر لیں گے اب چلتے میں آپ سوال نمبر آج کی جانے سبق حضرت عمر بن عبدالعزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق درست اور غلط کی نشاندی ٹکسے کریں جز علیہ عمل خیر ہمیشہ زندہ رہتا ہے عمل خیر ہمیشہ زندہ رہتا ہے اب یہ درست ہے یا کہ غلط آپ نے ویٹا سبق میں پڑا تھا کہ عمل خیر ہمیشہ زندہ رہتا ہے یہ دیکھیں یہ بات نہایت اہم ہے اگر کوئی انسان اپنی ذاتی صفات کے بنیاد پر زندہ و سلامت ہے تو اس کے وجہ اس کے آمال خیر ہیں اب اس سے پتا چلا عمل خیر ہمیشہ زندہ رہتا ہے اب دوسرا ویٹا جزبے عمر بن عبدالعزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کا پیسہ اپنی ذات پر خرش کیا اب یہ دیکھنا یہ غلط ہے یا درست تو یہ کیا ہوگا بیٹا غلط اسی طریقے سے بقیہ اجزا کے بے درست غلط کا انتخاب انتخاب سبق حضرت عمر بن عبدالعزیر کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایسا خود کر لیں گے سوال نمبر مندرجہ سے ایک سابقوں کی مدد سے تین تین الفاظ بنائیں بیٹھے سابقے دیئے گئے ہیں خوش ہم بے نام آپ نے ان سے تین الفاظ تین تین الفاظ بنانے ہر ایک سابقے سے تو ایک ایک میں بنا دیتا ہوں بقیہ دو دو آپ بنائیے گا خوش 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 جذبے ہم ہم آواز جذبے بے آدم نا سے ناہل ناہل ٹھیک ہے پہلے یہ اب آپ نے مزید دو دو از خود بینا رہے ہیں ٹھیک ہے ڈائری نوٹ کرنی بیٹا امید ہے تمام طولہ با از خود سمجھائے گے یہ طریقے کے مطابق مشکی سوال نمبر دو مشکی سوال نمبر چار مشکی سوال نمبر پانچ مشکی سوال نمبر آچ نو حل کر لیں گے ڈائری نوٹ کرنی بیٹا ڈائری آپ کی مشکی سوال نمبر دو ٹھیک ہے بیٹا مشکی سوال نمبر دو چار پانچ مشکی سوال نمبر دو چار پانچ اور آٹھ نو یاد کریں